اسلام علیکم سکس کلاس ہم لوگوں نے اپنی پہلی نظم حمد کر لی تھی آج ہم اپنی سیکنڈ نظم کریں گے ناد ٹھیک ہے آپ سب کو پتہ نا ناد کسے کہتے ہیں ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کے مشکل الفاظ کے میننگ لکھ لیں جیسے میں نے لکھے انڈرلائن کر کے آپ لوگ نبی پینسل سے انڈرلائن کر کے اس کے میننگ لکھ لینے اوپر ٹھیک ہے اس کے ریڈنگ کرتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لکپ آنے والا مراد غریبوں کی بڑھ لانے والا مسئبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجہ ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی کلاموں کا مولا اب مرادوں کا کیا مطلب ہے ادھر ضرورت ہے ٹھیک ہے اور بڑھ لانا پوری کرنا یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے ان کی ہر ضرورت کا خیار رکھتے تھے ٹھیک ہے مسئبت میں غیروں کے کام آتے تھے وہ اپنے پرائے کا غم کھانا یعنی فکر کرنا وہ اپنے ہو یا پرائے ہو ہر ایک ہی فکر کرتے تھے ٹھیک ہے فقیروں کا ملجہ جائے پناہ یعنی فقیر جو بھی ان کے در پیادہ تھا وہ خالیات لوڈ کرنی جاتا تھا اور ضعیفوں کا ماوہ یعنی مددگار کہ آپ بوروں کی مدد کرتے تھے ان کا سہارا بنتے تھے ٹھیک ہے اور یہاں غلاموں کا مولا یعنی آقا ٹھیک ہے اب دیکھیں نیکسٹ خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا قبائل کو شیرو شکر کرنے والا اتر کر ہیرہ سے سوئی قوم آیا اور ایک نقصہ کیمیا ساتھ لائیا یہاں پہ خطر کا مطلب ہے غلطی کرنے والا یعنی جو بھی غلطی کرتا تھا آپ اس کو ماف کر دیتے تھے درگزر کرنا ماف کر دینا ٹھیک ہے بد اندیش کسے کہتے ہیں بد کو برا کہتے ہیں اور اندیش چاہنے والا یعنی برا چاہنے والا ٹھیک ہے آپ کے جو بھی مخالف ہوتے تھے آپ کے بارے میں برا سوچتے تھے آپ اپنے حسن سلوک سے اس کے دل میں گھر کر لیتے تھے جگہ بنا لیتے تھے گھر کر لینا جگہ بنا لینا مفاصل کسے کہتے ہیں جگہوں کو ٹھیک ہو اور زیر و زبر کا مطلب ہے ادھر آپ اس کا مطلب اوپر لکھ لیں زیر و زبر کرنا ختم کر دینا ٹھیک ہے اوپر لکھ لیں ختم کرنا اور شیر و شکر کرنا دوستی کرنا ٹھیک ہے یعنی مختلف قبائل کے آپس میں آپ نے دوستی کروا دی تھی اور سوئے قوم قوم کی طرف ٹھیک ہے اور نقصہ کیمیا کا مطلب ہے قرآن مجید یعنی غارہ ہیرہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تھی نا یہاں پہ یہ ادھر کے ہیرہ سے غارہ ہیرہ کا ذکرہ ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں مصر خام کو جس نے کندن بنایا کھراہ اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا پلر دی بس ایک آن میں اس کی کھایا رہا ڈر نہ بیرے کو موجے بھلاکا ادھر سے ادھر پھیر گیا رخ ہواکا مصر خام کسے کہتے ہیں کچھا تامبا ٹھیک ہے اور کندن خالص سونا کھراہ اچھا کو کہتے ہیں اور کھوٹا بڑے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کرنوں سے مطلب صدیوں سے عرب پہ جہل چھایا ہوا تھا آپ نے ان کو اچھے بڑے کی تمیز سکھائی یہاں پہ مصر خام نا ان پر اور جاہی لوگوں کو کہا گیا انہیں خالص سونا بنا دیا یعنی موزز انسان بنا دیا ٹھیک ہے عرب آن مطلب عزت کو کہتے ہیں اور قایہ حالت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی پل میں آپ نے ان کی حالت بدل دی ٹھیک ہے اور بیڑے کا مطلب ہے کشتی اور موجے بلا کا مطلب ہے تیز لہریں یعنی مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہا تھا جب سلام پھیل گیا تھا تو مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہا تھا ان کو اپنی آبادات میں ازادی مل گئی تھی وہ کھلی فضاء میں سانس لے سکتے تھے یہ سب کس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اس کی ریڈنگ یہی دفعہ پھر سے کر لیگا ٹھیک ہے